یہ بارش ہو رہی ہے ہلکی سے یہ ہلکی سے بارش ہوئی ہے بھی اور ہم آئے گئے جنگلوں میں ہو سکتا ہے آج ہو جائیں بارش پچھلے دس دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور آج عید کا دن ہے لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہ بارش ساتھ ہی آ جاتی ہے پھر اسلام علیکم دوستو اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم لاتداد ردو اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جی دوستو آج عید کا تیسرا دن ہے اور آج میں بلکہ کلی مصول ہوگی تھی لیکن میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے گاروالوں کے ساتھ عید میں نے بھی منانی تھی آپ کے لئے وقت نہیں نکال پایا اور یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی لیکن آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں صحف اللہ کمرات صاحب نے ہمیں سپیچل عید کے پہلے دن کی ویڈیو بنا کے بیجی ہے کہ وادی کمرات میں عید والے دن کیسا موسم تھا اور وہاں پر کیا کچھ اللہ تھے یہ ویڈیو بھی اسی طرح یہ ہوگی کہ ویڈیو میں ہم صحف اللہ بھائی کی باتیں سنیں گے کہ وہاں پر وہ کیا آلات بتا رہے ہیں ہمیں جیسے کہ سٹارٹ اپ میں سننا یہ کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے کہ عید کے دنوں میں آج کل وادی کمرات اگر آئیں تو آپ کیسے آسکتے ہیں اور وادی کمرات میں اس وقت موسم کیسا ہے عید والے دن کیسا موسم تھا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا موسم ہے بہتر تو یہ ہے کہ آنے سے پہلے صحف اللہ بھائی کا نمبر سکرین پر موجود ہے ان کو کال کریں ان کو ہائر کریں وہ بہترین ٹور گائیڈ ہیں اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہیں ہوتل راستہ گاڑی ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل وہ آپ کو بتائیں گے تو اگر وہ ان کو ہائر کر کے آپ جائیں گے تو بہتر طریقے سے آپ وادی کمرات وادی سوات جدر مرضی جانا چاہیں تو بہترین طریقے سے آپ ٹرائول کر سکتے ہیں تو بالکل اب میں آپ کے اور ان کے درمیان آئیل نہیں ہونا چاہتا ہوں ایک درخواست کے ساتھ کی جن دوستوں نے بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں جس میں گھنٹی بٹن بٹن کو کلک کریں گے تو وہ آن کرتے ہوئے آپ پھر بہتر طریقے سے ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں گے آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے گا چلتے ہیں ویڈیو کے جارے ہمیں بھی تنگ کرنے کے لئے ماشاءاللہ بہت بہترین ہوئی ہوئے ہیں یہ الگ ایک پوائنٹ ہے اس میں روڑ گیا ہے وہاں یہ جو روڑ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ اندر کی طرف گیا بڑا خوبصورت اور بہترین قسم کہ یہ اندر ایک جگہ ہے یہ جنگل بہت گنی ہے اس میں سمجھ لگا رہے ہیں انسان ایک دوسرے ارگر ہو جائے ادھر ادھر ہو جائے تو سمجھ لو کہ انسان پھر وہ مشکل سے اپنا یاد ساتھی کا پتہ لگا لیتا ہے یہ آپ دیکھیں چھوٹی گاڑی ہے لوگ اس کو دکیہ لگا رہے ہیں یہ نہیں چڑھ سکتی ہے یہ روڑ ایسا ہی ہے یہ مین بازار تھل سے کافی اوپر ہے چیک پوسٹ کے بعد یہ جگہ یہ چڑھائی آتی ہے جہاں آپ کو چڑھنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ چڑھائی یہ پتر ہے یہ جنگل ہے یہ الکی سی بھاریش ہو رہی ہے پوٹل وغیرہ سب کھل لے ہیں یہ تو میں نے جنگل کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ جنگل میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ خوبصورت جگہ مل جائے گی اور جہاں آپ کا دل کریں وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں کے چیف ٹور اپریٹر اجاز الحق صاحب ہے یہ میرے ساتھ آئے ہوئے اور یہ پہلی گاڑی آ رہی ہے مہمانوں کی آج یہ دیکھیں سب جنگل ہے بڑا خوبصورت بہترین پوائنٹ ہے یہ گی یہاں آپ گاڑی کسی بھی جگہ روک کر انجوائی کر سکتے ہیں یہ سلسل جنگل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایر گرد یہاں بہترین دیکھ سکتے ہیں یہ سب جنگل یہ ہے جہاں سے میں نے ویڈیو بنایا ہے نا چیک پوز کے بعد یہ جنگل آتی ہے اور کافی دیر آپ کے ان جنگلوں میں چلنا ہوگا اصل مزد تو یہ نہیں کہا ہے جہاں آپ گاڑی روک کر انجوائی کر سکتے ہیں چلیں اجاز بھائی گاڑی چلائیں یہاں کسی بارش ہو رہی ہے اور کافی سردی ہے آج اپنے چاکٹ پر نہیں پینے شیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس کے خواہش پر ہمیں آئے یہ روڑ تھوڑا خراب بھی ہے لیکن گاڑی نیچے تھیل میں بارکن کے لیے وہاں سہولیت ہے تو آپ وہاں کھڑی کر سکتے ہیں اپنی گاڑی یہ دیکھیں بہت آگے تک یہ جنگل ہی بہت بڑی ہے کافی بارش ہو رہی ہے بہت مزا رہے ہیں ادھر عید کا دن ہے لوگ گوش کھا کی سب اس طرف نکل جاتے آج اور یہ میمان ہے اوپر کی طرف آ رہے ہیں اور اگر سے یہ تک سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت 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 چنگل ہے یہ یہ میمان آ رہی ہے مزا کہ یہ مزا رہی ہے بہت 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 بہر Writing ہمارا مقصد آپ کو یہاں کا موسم دکھانا ہے اور یہاں کا جو نہ ہو لے وہ دکھانا مقصود ہے یہاں لوگ گٹھے ہوئے روڑ بھی تھوڑا خراب ہے یہاں اس ریڑ پر گھانیاں آ رہی ہیں باری شوری ہے باری حوجہ سے دوڑا ابھی مشکلات ہو لی ہیں بہت 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 ری موسم ہے بہت بہت ری یہ جنگل جیسے ختم ہوتے ہیں پھر یہ وہ کڑا ایریہ چو بہت جنگل کو آتا ہے وہ شروع ہو جائے گا موسیقی موسیقی جی دوستو ابھی آپ نے سنا سیف اللہ بھائی نے آپ کو ڈیٹیل سینڈ کی ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ علاہات ہیں اور اس بارے میں بڑی کلیر کہا کہ آنے سے پہلے آپ انفرمیشن لے لیں تاکہ یہاں پر بارش کا کچھ پتہ نہیں لگتا ہے اور اگر جب بارش ہو جائے تو پھر ان علاقوں میں موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس سوالے سے آپ سفلہ بھائی کا نمبر موجود ہے آپ ان سے رابطہ کریں رابطہ کر کے جس طرح وہ گائٹ کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے سفر کو آپ پلان کریں وادی کمرات آنے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں دو آپشن ہیں ایک تو ہے کہ آپ ڈیریکٹ تھل بزار میں پہنچیں پردیر کی طرف سے اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے کیل بزار پہنچ کر آپ اپنی گاڑی پارک کریں اور فوئی پر فور جیپ لے کا جاز بانڈا وادی کمرات کے اندر اور کافی ساری آپشار کالا چشمہ بیتہ شار جہاں پر ٹورس پلیسز ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں گنے جنگلات ہیں اور وہاں پر آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں ہوترز موجود ہیں ہاترہ کی فیسلٹی اب آہستہ آہستہ یہاں پر آویلیبل ہے اور آپ بہترین طریقے سے اپنے دو سے تین دن چاہ دن پانچ دن یہاں پر پلان کر کے انجائے کر سکتے ہیں تو وادی کمرات میں دوسرا جو راستہ آنے کے لیے وہ کلام سے ہے کلام سے ہوتے ہوئے آپ اترور ویلی اترور ویلی سے بڑھگوئی ٹاپ اور بڑھگوئی ٹاپ سے ہوتے ہوئے وادی کمرات میں داخل ہو سکتے ہیں یقینا یہ راستہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ یہیں سے کیل سے ہوتے ہوئے آپ کمرات وادی سے ہوتے ہوئے آپ کلام بھی جا سکتے ہیں دونوں طرف سے یہ راستے موجود ہیں اور ان دنوں میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ دیفریٹلی ایسا پلان کرتے ہیں کہ جس میں وہ پہلے تھل بزار پہنچیں گاڑی آرکرے وہاں سے ہوتے ہوئے ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے کلام اور واپس پھر اسی راستے سے آئیں یہ آج کی ویڈیو اتنی تھی جازت دے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد جیتے رہے خوش رہے اب بعد رہے اللہ حافظ